رشیہ اور یوکرین کی جنگ سے دنیا پر ہونے والے اثرات یوکرین کے 40% شہری یہودی ہیں اور اسرائیلی حکومت برسوں سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کے تمام یہودیوں کو اسرائیل میں بسایا جائے اور گریڈر اسرائیل کے خواب کو پورا کیا جائے اسرائیل کے اکثر خائدین اور منسٹرز یوکرین کے سابقہ مہاجر شہری ہیں اسرائیل کے سیکنڈ پرائم نیسٹر موشہ شاریت سے لے کر موساد کے تمام ڈیریکٹرز یوکرین کے سابقہ مہاجر شہری رشیہ اور یوکرین کی جنگ شروع ہوتی ہی اسرائیل کی منسٹری آف ہاؤزنگ کا یہ اعلان کہ ہم ہر ہفتہ پانچ ہزار سے زیادہ یہودیوں کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں یعنی ہر ماہ بیس ہزار سے زیادہ یہودی اسرائیل آئیں گے اور ان بیس ہزار یہودیوں کو فلسطینی بھائیوں کے جائدہ دیں اور گھروں سے بے دخل کر کے ان بیس ہزار یہودیوں کو دے دیا جائے گا یوکرین دنیا کے پانچ بڑے یہوں ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں مشامل ہے رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے سبب منطقہ فلسطین اور آفرقی ممالک سومالیا جیبوتی اور یمن جیسے کئی ممالک میں جہوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور آئندہ دنوں میں اس جنگ کی وجہ سے بھوک اور قہد سالی کی پیش خیاسی ہو رہی ہے